بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاش کا بیو سرسوں کینولا کی فصل کے اوپر ایفیڈ سوس تیلے کا حملہ دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے عام طور پر وہ فصلیں جو دیر سے کاشت کی جائیں یعنی سرسوں کینولا کی فصل اگر آپ 20 اکتوبر کے بعد کاشت کرو گے تو اس کے اوپر ایفیڈ سوس تیلے کا حملہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے کاشوی سوس تیلہ جو ہے ایک بڑا ہی نرم و نازک سا کیڑا ہے لیکن اگر اسے وقت پہ کنٹول نہ کیا جائے تو پیداوار کا کافی زیادہ نقصان کر جاتا ہے سرسوں کینولا کی فصل کے اوپر یہ کس طریقے سے نقصان کرتا ہے اور اسے کس طریقے سے کنٹول کیا جائے اس کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کرتا چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاگر فصلوں کا مطالق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاشوے سوس تیلہ ایفیڈ جو ہے وہ سرسوں کینولا کی فصل کو تین طرح سے نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے پہلا کام تو یہ کرتا ہے کہ یہ رس چوستا ہے یہ پتوں سے رس چوستا رہا ہوتا ہے یہ پھلیوں سے رس چوستا رہا ہوتا ہے یہ پھولوں سے رس چوستا رہا ہوتا ہے ٹینیوں سے رس چوستا ہے یہ رس چوست کے پودے کو کمزور کر دیتا ہے پیداوار ہماری متاثر ہو رہی ہوتی ہے سرسوں کینولا کے پودے کے پتے جو ہیں وہ مڑ جاتے ہیں پیلے ہو جاتے ہیں اور پیاد میں خوشک بھی ہو جاتے ہیں دوسرا نقصان اس طرح سے کرتا ہے کہ یہ ایفیڈ جسوس تیلہ جو ہے یہ ایک رتوبت خارج کر رہا ہوتا ہے جس کو پر فنگس لگ جاتی ہے علی لگ جاتی ہے جس سے پودے کا خوراک بنانے کا عمل یعنی زیائی تعلیف کا عمل جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے پیداوار کام آتی ہے تیسرا جو نقصان کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ جس جگہ پہ یہ زخم کرتا ہے وہاں سے وائرس چلا جاتا ہے یعنی ہماری فصل جو ہے وہ وائرس زیادہ ہو جاتی ہے تو کاش رب اس طرح سے ایفیڈ جو ہے ہماری فصل کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے اگر کنٹرول کی بات کی جائے تو اسے بڑی ہی آسانی کے ساتھ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں 250 گرام امیڈا کلوپریٹ اگر ایک اکڑ کے اوپر 100 لٹر پانی کے اندر حل کر کے سپریہ کرا دیا جائے تو ایفیڈ سوس تیلہ اس سے کنٹرول ہو جاتا ہے اسی طرح سے تھایا میتھاکسم جو ہے اگر 24 گرام فی اکڑ کے حساب سے اگر اس کا سپریہ کیا جائے تب بھی ایفیڈ کنٹرول ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کلوثین آڈین اگر 150 ایمل فی اکڑ کے حساب سے اگر سپریہ کر دی جائے تو اس سے بھی ایفیڈ کنٹرول ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر میٹرین 500 ملیٹر فی اکڑ کے حساب سے اگر اس کا سپریہ کیا جاتا ہے تو اس سے بھی سوس تیلہ جو ہے بڑے ہی اچھے طریقے سے کنٹرول ہو سکتا ہے تو کاشو ان تمام زہروں میں سے کسی بھی ایک زہر کا استعمال کر کے ہم سوس تیلہ ایفیڈ کو بڑے ہی اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ایک بات خاص خیال رکھنا ہے کہ سپریہ جو ہے وہ شام کیا وقت کرنی ہے امید ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آگئے ہو کہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ